مذہب مختلف ثقافتوں، معاشروں اور تہذیبوں میں روحانی، اخلاقیہ اور سماجی رہنمائی فرام کرتا رہا ہے آج دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ بڑے مذاہب ہیں جن کے پیروکاروں کی اداد لاکھوں یا کروڑوں میں ہیں جبکہ کئی چھوٹے مذاہب بھی موجود ہیں جن کے پیروکار محدود علاقوں یا مخصوص ثقافتی گروہوں میں پائے جاتے ہیں دنیا میں مذاہب کی تعداد کا انداز حل گانا ایک مشکل کام ہے کیونکہ مذاہب کی تاریفہ اور درجہ بندی میں اختلاف پائے جاتا ہے بعض ماہرین کے مطابق دنیا میں ہیٹروسٹرز، ستازنرز سے زائد مختلاف پائے جاتے ہیں تاہمان میں سے کچھ عالمی مذاہب ہیں جبکہ باقی علاقائی قبائل یا روحانی مذاہب ہیں یہ مذاہب مختلف نظریات، عبادات اور روایہ پر مبنی ہیں اور ایک دوسرے سے کافی مختلف ہو سکتے ہیں جب شہ کہنے ہیں انتیش دنیا کے بڑے مذاہب دنیا میں چند بڑے مذاہب ہیں جو نہ صرف تاریخی اعتبار سے قدیم ہیں بلکہ ان کے پیروکار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ان مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے ان میں سے کچھ اہم مذاہب درجہ زیل ہیں اسلام اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذاہب ہے جس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً برٹ پوائنٹ نائز بلین سے زیادہ ہے یہ مذاہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے اور قرآن کو الہامی کتاب مانا جاتا ہے اسلامی اقائد میں توہید، اللہ کی وحدانیت، نماز، روزہ، زکوہ اور حج شامل ہیں اسلام میں زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت فراہم کی گئی ہے اور اسے ایک مکمل زابطہ حیات سمجھا جاتا ہے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً دو پوائنٹ تھریز بلین ہے یہ مذہب حضرت عیسیٰ یسوہ مسیح کی تعلیمات پر مبنی ہے اور انجیل کو الہامی کتاب مانانا جاتا ہے عیسائیت میں تین بنیادی اقائد ہیں تثلیث، خدا، بیٹا اور روح القدس، یسوہ مسیح کی موت اور ان کا جی اٹھنا عیسائیت میں عبادت، دعا اور محبت کو اہمیت دی جاتی ہے ہندو مدنیا کا تیس رابرا مذہب ہے اور یہ ہے جنوبیہ شیعہ میں خصوصاً بھارت آور نیپال میں زیادہ پایا جاتا ہے اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً ایڈ پوائنٹ ٹی بلین ہے ہندو مطاق قدیم مذہب ہے جو مختلف دیوتاؤں، روایہ تاور فلسفوں پر مبنی ہے اس میں وید، اپنیش داور بھاگوت گیتا کو مقدس سکتب مانا جاتا ہے ہندو مطم کرم، دھرماو اور پنرجنمہ کے نظریات کو احمیت دی جاتی ہے پیدمات، بدھمت کی بنیاد گو تمبد کی تعلیمات پر ہے جو تقریباً پائنوین صدیق بالمسیح میں بھارت میں پیدا ہوئے تھے بدھمت کے پیروکار زیاحتر جنوبیہ اور مشرقی عیشیہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً فائیو دسی ملین ہے بدھمت میں انسان کی زندگی کو دکھوں سے نجات دلانے کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے اور نرنروان حاصل کرنے کے لیے صحیح سوچ، صحیح بول اور صحیح عمل کو احمیت دی جاتی ہے اہودیت یہودیت دنیا کا ایک قدیمت وہیدی مزہب ہے جس کے پیروکار بنیادی طور پر اسرائیلہ اور کچھ دیگر ممالک میں رہتے ہیں یہمزہب تقریباً شرملین پیروکار رکھتا ہے یہودیت کا مذہبی متنطورات ہے اور یہودی اقائد میں ایک خدا پر ایمانہ اور اخلاقی آصولوں کی پیرویا ہم ہے یہودیت کے پیروکار ہفتہ کو عبادتہ اور آرام قادم مانتے ہیں اور اسروز خاصم زہبی ارسومات ادا کی جاتی ہیں علاقائی اور قبائلی مذاہب بڑے عالمی مذاہب کے علاوہ دنیا میں بیشمار علاقائی اور قبائلی مذاہب بھی پائے جاتے ہیں جو اکثر مخصوص علاقوں، ثقافتی گروہوں یا قوموں تک محدود ہوتے ہیں یہ مذاہب عام طور پر قدرتی اناثر، ارواح اور آباؤ، اجداد کی عبادت پر مبنی ہوتے ہیں ان میں سے چند اہم مذاہب درجزیل ہیں شنٹو ایک جاپانی مذاہب ہے جو قدرتی مذاہر اور آباؤ اجداد کی عبادت پر مبنی ہے شنٹو میں قدرتی اناثر جیسے پہاڑ، درخت اور دریاؤں کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور انہیں روحانی طاقتوں کا مظاہر مانا جاتا ہے شنٹو کی بنیاد جاپانی ثقافت اور روایات پر ہے اور یہ مذاہب جاپان کی تاریخ اور معاشرت کا ایک اہم حصہ رہا ہے آفریقی روایتی مذاہب آفریقہ میں متعدد روایتی مذاہب پائے جاتے ہیں جو قبائلی معاشروں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ مذاہب عام طور پر ارواح، دیوتاؤں اور آباؤ آجداد کی عبادت پر مبنی ہے ان مذاہب میں سماس ماجی ڈھانچے اور معاشرت تیروابط کو مذہبی عقائد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مختلف قبائل میں یہ روایتی عقائد اور رسومات مختلف ہوتی ہیں لیکن سب میں قدرت کی طاقتوں اور ارواح کا وہاں ہمیت دی جاتی ہے مقامی امریکی مذاہب شمالی اور جنوبی امریکہ ہے کہ قدیم باشندوں کے پاسبی مختلف روایتی مذاہبی انظام موجودت ہے یہ مذاہب زمین جانوروں اور قدرتی وسائل کو مقدس سمانتے ہیں اور قدرتی وازن کو برقرار ارکھنے پر زور دیتے ہیں مختلف قبائل کے مختلف عقائد اور عبادات ہیں لیکن عمومی طور پر روحانی طاور قدرتی طاقتوں کے ساتھ رابط تھانے میں اہم ہے نئے اور جدید ماضی کے علاوہ حالیہ صدیوں میں کئی نئے مذاہب اور روحانی تحریکیں وجود میں آئے ہیں یہ نئے مذاہب زیادہ تر موجودہ عالمی مذاہب تاثر ہو کر وجود میں آئے ہیں یا بعض اوقات یہ روایتی عقائد سے انحراف کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں بہائی مذہب بہائی مذہب مینہ انسویں صدی میں ایران میں بانی بہا اللہ کے ذریعہ قائم ہوا اس مذہب کا بنیادی عقیدہ انسانیت کی وحدت اور دنیا کے تمام مذاہب کی بنیادی اکسانیت ہے بہائی عقائد میں اتحاد امن اور خدمت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سائنٹولوجی سائنٹولوجی ایک جدید مذہب ہے جو نیند پھشلت کی دہائی میں رون حبارڈ نے قائم کیا یہ مذہب انسان کے روحانی سفر، ذہنی صحت اور ذاتی ترقی پر زور دیتا ہے سائنٹولوجی کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روحانی فلاح اور بہبود اس کی ذہنی صحت اور نفسیاتی عوامل سے جڑی ہوئی ہے ملہدیت اور مذہبی نہ ہونا مذہب کی موجودگی کے باوجود دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے انہیں عموماً ملہد یا اگنوسٹیک کہا جاتا ہے یہ افراد یا تو کسی دیوتا یا روحانی ہستی کے وجود سے انکار کرتے ہیں یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسانی عقل خدا کے وجود کو مکمل طور پر سمجھ سکتی ہے خلاصہ دنیا میں مذہب ایک متنوع اور پیچیدہ موضوع ہے یہاں فاسی سامنس 300 سے زائد مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ عالمی مذاہب ہیں جبکہ دیگر چھوٹے قبائلی یا علاقائی مذاہب ہیں عیسائیت، اسلام، ہندو امت اور یہودیت جیسے بڑے مذاہب نے دنیا کی ثقافت، تاریخ اور سماجی ڈھانچوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں